اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندے ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے ہر لمحہ اللہ کتر متوجہ رہا کرتے تھے ذرا سی تبدیلی آتی زندگی کے اندر روز مرہ کے حالات کے اندر فوراں اللہ کتر متوجہ ہو جائے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں شریفات ہیں ایک حدیث بخالی کی حدیث ہے بڑا زبردست نسخہ ہے مغفرت کا اپنی حاجتوں کو اللہ سے منظور کروانے کا اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگنے کا بڑا زبردست اور مختصر سا نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جس شخص کی رات میں آگ کل جائے نیند بیدار ہو جائے تو وہ اگر اٹھتے ہی اس بات کی عدد بنا لے بیدار ہوتے ہی اس کی زبان پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَدَوْ لَحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرِ الْحَمْدُ لِلَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ یہ کلمات جاری ہو جائے کریں اور پھر اس کے بعد لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نماز کو قبول بھی فرماتے ہیں چھوٹی سی دعا ہے بڑا زبردست نسخہ ہے مغفرت کروانے کا اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا اپنے حاجاتوں کو اللہ سے منظور کروانے کا کہ اڑتے ہی جب بھی رات میں آگ کھلے جب بھی نیند جو ہے نیند سے انسان بیدار ہو جائے فوراً اس کے زبان پر یہ کلمہ آجائے پھر اس کے بعد مغفرت مانگ لے اللہ سے اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ لے اسی طریقے سے اٹھ کر اگر ہو سکے توفیق ہو سبولت ہو تو اٹھ کر جو ہے وضوح کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی جو ہے کفالت فرمائے گی جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءات ملتا ہے ابن ماجہ ابو دعوز وآدرہ کے اندر روایت ہے کہ جب انسان رات میں بیدار ہو کر اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بلائیہ عطا فرماتے ہیں اللہ حسین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ